سیکر سے خبر ہے جوہاں ریٹ میں نقل کروانے کی تیاری کر رہے گروہ کا پردہ فرش کیا کیا ہے تین آروپیوں کو پولس نے پکڑا ہے پانس سے دس لاکھ روپے میں نقل کروانے کا ان کا پلان تھا پیپر آؤٹ کروا کر نقل کروانے کی ان کی تیاری تھی ایک ایمتر سنچالک اور ایک ڈیفنس اقادمی چلانے والا آروپی بتا جارہا ہے ادیوگ نگر پولس نے تینوں کو پکڑا ہے تو یہ تصویروں میں جو تین چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو ریٹ کی پرکشا میں گڑ بڑی کرنے کی تیاری میں تھے پانس سے دس لاکھ روپے ان کی قیمت تھی جو کی پانس سے دس لاکھ روپے کی عوض میں نقل کروانے کی تیاری تھی ان کی پیپر آؤٹ کرنے کی تیاری میں جھٹے ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے ہی پولس کے ہتھیں چڑکے ہیں تو پکڑے گئے تین لوگوں میں ایک ایوی طرح انچالا کا اور ایک ڈیفنس قادمی چلانے والا آروپی بتا جارہا ہے ادیوگ نگر پولس نے ان تینوں کو پکڑا ہے جو شاترانہ انداز میں ریٹ کی پرکشا میں گڑ بڑی فیلانی کی تیاری کر رہے تھے پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش ان کی طرح سے کی جاری تھی اور کیمت پانس سے دس لاکھ روپے یہ لے رہے تھے تو ریٹ سے پہلے ہی نکلچیوں پر پولس نے شکنجا کسنا شروع کر دیا جنگر پور کی دھمولا تھانا پولس نے اس واملے میں ایک سرکاری ٹیچر کو خرفتار کیا ہے جس کے پاس سے بارہ لاکھ روپے اور پرتیوگی پرکشا سے جڑے دستاویز برامت کی گئے ہیں پولس کے مطابق آروپی کا نام بھون لال جاتھ ہے جو سرکاری سکول ڈنگا میں تائنات ہے آروپی کے خلاف پولس کو سوچنا ملی تھی کہ یہ پرکشا میں فرجی ابھیارتی بٹھانے کے نام پر لوگوں سے پیسے لے رہا ہے جس کے پاس پولس نے بھولینات کامپلیکس میں دبش دے کر آروپی کو دھردب ہوچا آروپی کے پاس کوئی ریٹ کے دستاویز کئی ابھیارتیوں کی دستاویز برامت ہوئے اس کے ساتھ ہی بھون لال کے آٹھ فرجی آدار کارڈ اور بلانک چیک بھی برامت ہوئے آروپی نے بتایا کہ وہ رتیوگی پرکشا میں فرجی ابھیارتی بٹھانے کا کام کرتا ہے بھون لال مشنوی جو دوریمانہ کا رہنے والا ہے وہ یہاں کے ٹی ایس پی ایریے کے کینڈڈیٹ کو لیے جا کر ان سے ان کی عوض میں نمی کینڈڈیٹ بٹھا کر ان کو پاس کرانے کی عوض میں میرے مارفت راسی عوستہ پہنچے ہی جاتی ہے موقع سے راسی اور سارے دستاویز جبت کیے گئے ہیں اور ماشٹر بھون لال کو ہیجاست میں لے کر عوستہ جاری ہے